بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز ہے کہ صفائی کی صورتحال ناکس ہو جائے تو صفائی کو اور سی بریج کے رضام کو دیکھنے کے لئے حکومت کا ایک محکمہ ہے بلدیا تیسلیل میوسکل کورپریشن جس کو آج کل میٹروپلٹین کورپریشن بھی کہا جا رہا ہے اور اس میں ایک آفیسر ہوتا ہے چیف کورپریشن آفیسر بھی آج کل اسے کہا جاتا ہے چیئرمن بلدیا کا یہ ہوتا تھا تو آپ کو جس عنوان پہ بھی جس آفیسر کے نام کو بھی لکھنے کو قہد ہے آپ نے اس کو لکھنا ہے لیکن ایک چی چیز ہے کہ یہ صفائی کی جو درخواست ہے اس میں ایک confusion آ جاتی ہے کہ کینسی درخواستے ہوتی ہیں تو sometimes جو ہے وہ درخواست کسی اور محکمہ کے افسر کو لکھی جاتی ہے اور ایک کے بارے میں پوچھی جاتی ہے تو سکونٹس جو ہیں وہ confused ہو جاتے ہیں دیکھیں صفائی کی درخواست کمیشنر کو بھی لکھی جا سکتی ہے ڈپٹی کمیشنر کے نام بھی ہو سکتی ہے ہیلتھ آفیسر کے نام بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ چیئرمن بلدیا کے نام بھی ہو سکتی ہے جس کو عوامی شک آفیسر کے طور پر جو لوگ لکھتے ہیں تو سکونٹس شروع کرتے ہیں آج کئی ٹاپک ہے اور چیئرمن بلدیا کے نام جیسے کہ پیٹرن آپ کے سامنے ہے پیٹرن جو ہے بخدمت جناب چیئرمن بلدیا تحصیل میوسپل کورپریشن زلہ علف ریجی فرسٹ لائن میں آپ نے پہلی سطر میں یہ ہی لکھنا ہے اس کے بعد سکونٹس ہے عنوان عنوان کے بعد رابطے کی علامت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے اور رابطے کی علامت کے بعد آپ نے درخواست برائے صفائی علاقہ درخواست برائے صفائی محلہ بھی لکھا جا سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درخواست کا جو عنوان ہے وہ مفتصر اور جانے ہو جناب عالی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جناب عالی اس میں غلطیاں نہیں کرنی لدائیہ کی علامت آپ نے یہاں پہ لگانی ہے یہاں پہ آپ نے پھر پیرگراف شروع کرنا ہے میں نے زیادہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے آپ کے جو صفحہ ہوگا آپ کا جو ریجسٹر ہے جو آپ کا بورڈ کا پرچہ ہے بورڈ کی کاپی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو دو لفظ چھوڑ کے آپ نے پیرگراف سٹارٹ کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے سپیس چھوڑنی ہے نہایت عدب سے گزارش ہے کانٹینٹ دیکھ لیں کہ نہایت عدب سے گزارش ہے کہ ہم محلہ راجپورہ کے رہائشی ہیں آپ نے ایک فیک ایسی محلہ لکھنا ہے کوشش کرنی ہے کچھی آبادی نمہ شہر پکی آبادی کچھ ایسی آپ نے باتیں اس میں لکھنا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن جو پومن محلے ہیں ٹاؤن ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں شہر کے مرکزی حصے میں ہونے کی وجہ سے یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے گنجان آباد علاقے کا مطلب ہوتا ہے ایک آباد علاقہ ہے آبادی زیادہ ہے پچھلے کچھ حصے سے ہمارے محلے میں صفائی کا نظام بلکل ختم ہو کر رہ گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے محلے میں صفائی کا نظام ٹھیک ہے ختم ہو کر رہ گیا ہے اور بلدیہ کی طرف سے ایک خاکروب آیا کرتا تھا خاکروب سویپر کو کہتے ہیں صفائی کرنے والے کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے بلدیہ نے مختلف علاقوں میں خاکروب کیے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنا صفائی کر کے وہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان اپنے اپنے ایریاز کی بلدیہ کی طرف سے خاکروب آیا کرتا تھا مگر مدد گزر گی کافی عرصہ گزر گیا اس نے بھی گندگی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ٹھیک ہے گندگی کے دھیر پڑے ہوئے ہیں وہ آتا تھا یا وہ نہیں آتا اگر نہیں آتا تو آپ اس کی درخواست میں شکایت کر رہے ہیں محلے میں سیوریج کا نظام گٹر وغیرہ کا نظام جو انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے نظام مکمل طور پر تواہ ہو چکا ہے گلی کوچوں میں عرصہ دراز سے گٹر اُبلنے کی وجہ سے گندہ اور بدبودار پانی کھڑا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کے وبائی ابراز میں مبدلہ ہو رہے ہیں اور مچھروں کی بھی محتاط ہے ساتھ میں آپ نے یہ بھی لکھتے ہیں اس کو مزید اگر کانٹینٹ کو اس کو بڑھایا جائے تو پھر تو زیادہ درخواست طویل ہو جائے گی لیکن ہم نے مختلف مگر جامع بات کرنی ہے کافی عرصے سے کوڑا کرکٹ اٹھانے والی مہمے کی گاڑی بھی نہیں آئی جس کی وجہ سے ہر طرف کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں اور برسات کے موسم میں پانی کی نکاسی نہیں ہوتی نکاس کرنا پانی کا نکل جانا ہے اس سے جو سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے نالیوں پائپوں کے ذریعے چلا جائے اکثر گروں میں بھی پانی داخل ہو جاتا ہے اور سیمریج کے پائپ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ بات آپ نے چیئرمنٹ بلدیہ تک پہنچانی ہے درخواست کے ذریعے اس کے بعد آپ نے پیراگراف دوسرا بنانا ہے جس میں آپ نے گزارش کرنی ہے اب گزارش اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذاتی دلچسپی لے کر علاقے کی صفائی کے لیے عملی اقدام کریں اور ہو سکے تو اور ادارے کے دیگر افصلان کے ساتھ علاقے کا دورہ کیجئے کرم فرمائی ہوگی اس کے بعد نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے درخواست گزار اہل علاقہ اور حمزہ چھوٹیے بڑیے نیچے لگا دینا ہے اور درخواست گزار کی بلکل سیدھ میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے تاریخ اسی پیپر کے دن والی بھی ہو سکتی ہے تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی لکھتے ہیں تو تاریخ اردو میں لکھنی ہے جس طرح سے اردو فونٹس میں اور آپ نے لکھنی ہے اسی انداز میں آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس یہ آپ کی درخواست ہے درخواست علاقے کی صفائی کے حوالے سے چیئرمنٹ بلدیا کو کے نام تھی یہ درخواست اور کوشش کی دیئے کہ سٹوڈنٹس ان درخواستوں کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہے ہیں پڑھائی کا اپنے اوپر برڈن ہے اور کوشش کریں کہ جو بھی کیونکہ میں نے پیٹرن کا سٹوڈنٹس کو ایشو ہوتا ہے تو پیٹرن میں نے ہر درخواست میں لکھا ہے کانٹینٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اپنا فیال رکھئے گا اور پڑھتے رہیے پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام کروشن کیجئے شکریہ اللہ حافظ